السلام علیکم دوستو آج ہماری پہلی ویڈیو ہے جس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گاڑی سے متعلق اور گاڑی کی ہیلتھ اور گاڑی کے پارٹس سرویس منٹیننٹ سے متعلق آپ کو انشاءاللہ افڈیٹ رکھا کریں گے اور یہ ہے کہ آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں سپارک پلکس کے اوپر یہ سپارک پلکس کو پڑھا کیسے جائے اور سپارک پلکس کو کپ چینج کیا جائے اور اس کی منٹیننس کے حوالے سے جیسے اگر ہم ٹیوننگ کرتے ہیں گاڑیوں کی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی مسنگ کرتی ہے اور ہم ٹیوننگ کے بعد بھی پریشانت رہتے ہیں اپنی فیول ایوریج سے کہ گاڑی کی جو فیول ایوریج ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم لوگ سپارک پلکس سے بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں یہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے دو تیت مہینے سے میں پریشانت تھا کہ میں ٹیوننگ بھی کرا رہا ہوں اور گاڑی میری فیول ایوریج بہت خراب کر رہی ہے تو مکینک بھی چینچ یہ کافی چیزیں کی تو پھر ہم لوگ اتنے تیجے پہ پہنچے تھے کہ ہمارے جو سپارک پلکس سے وہ خرابتے ہیں تو میں نے کافی مکینک کو دکھایا تو وہ اس کو کیا کرتے تھے صاف کر کے لگا دے تھے کہ ٹھیک ہے چل جائیں گے تو ہمارے ایک اچھے مکینک ہیں بہت پرانے تھے تو پھر ہم نے ان سے بات کی تو ان میں پھر بتائے کہ آپ کے جو سپارک پلکس دیں ہیں آپ رکال کے نا وہ اڑے چکے ہوں گے تو اب ہم سپارک پلک کی طرف چلتے ہیں جس میں سے خالی ایک یہ ٹھیک نکلا ٹھیک بھی کیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا لیگ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہاں سے جیسے وائٹ والی جگہ ہے یہاں سے لیگے جاریے سے ہیں تو یہ جو کاربن سپارک پلک کی بھی تین قسمیں آتی ہیں کاربن آتی ہے جیسے جو ٹپ ہوتی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ کاربن کلاتا ہے تو یہ کاربن والی آتی ہے پلٹینیم آتی ہے اور اریڈیم آتی ہے ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ بیس ہزار سے پچھے ہزار کلومیٹر تک یہ چلتا ہے تو اب یہ والا دیکھیں آپ سپارک پلک یہ نکلاتا میرے چار پسٹن والی گاڑی ہے فول سولہ والف تو یہ نکلاتا پہلا دوسرا دیسرا اور چور چاہتا ہے تو یہ دیکھیں یہ تو فل لیک ہو گیا ہے دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں فل گاڑی جو ہے نا میرا بہت پیٹرول کھاری تھی جس کی وجہاں سے جیسے یہ دیکھیں سپارک پلک جو اسے میرے بلیک ہونا کالے ہونا شروع ہو گئے یہ کالے ہو رہے ہیں آپ یہ والا بھی سپارک پلک دیکھیں یہ بھی جو اڑ چکا ہے پورا اور یہ بھی پیٹرول کھاری ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی پیٹرول کھاری تھی کہ جیسے یہ جو بلیک ہو جاتا ہے نا اس طریقے سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیٹرول ہے وہ گاڑی جو ہے پورا برن نہیں کرتی مطلب یہاں پہ ہلکہ ہلکہ تو ایئر بھی آ رہی ہوتی ہے ایئر اور پیٹرول دونوں چاہیے ہوتا ہے گاڑی تو گاڑی کیا کرتی ہے پھر آپ کا ایئر کا مکشر بھی آ رہا ہوتا ہے اور پیٹرول بھی زیادہ کھینچتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی جو فیول ہے وہ یہاں تک پھر آتا ہے پھر پورا پورا یہاں پہ بھی سپارک ہوتا ہے سپارک کو یہاں تک آنا چاہیے سپارک جو یہاں تک آتا ہے اور آدھا سپارک یہاں جل جاتا ہے پھر پورا آدھا یہاں پہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی میں سپائر کرتی ہے آپ یہ والا دہیں یہ جو تھا یہ صحیح کام کر رہا تھا یہ تھوڑا 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 تھا جس کی وجہ سے یہ دہیں ایک دم صاف ہے اور یہ پروپرلی کیمرہ زون کر لگ پروپرلی تھوڑا دہیں ریٹ ریٹ سا آپ کو دکھ رہا ہوگا اندر یہ دہیں 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 یہ والا ایک دم یہ ٹھیک تھا ہے یہ والا ٹھیک جل لگا اور یہ کٹ بھی چکا ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ خیر ساری خراب ہوگا سے تو میں نے چاروں ڈال دی تو اب یہ پلیٹینیم والے آ رہے ہیں کہ یہ اس کی ٹپ آپ دے ہیں یہ پلیٹینیم یہ کافی اچھے چلتے ہیں تو ساٹھ ہزار کلو میٹر دیتے ہیں اور ان کی سپارک بھی اچھی ہے تو دوستوں یہ بتانا چاہ رہا تھا میں بس کہ اگر آپ کو ٹیوننگ کے بعد بھی گاڑی آپ کی صحیح کام نہیں کرے تو اس بار پلک کا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہاں پہ آپ کو باقی گاڑی میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ آپ کی گاڑی مسنگ کرے کچھ بھی کرے تو اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا آئل آنے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک آئل آنے لگتا ہے تو گاڑی کا جو فار ایزمپل آپ کے چھتین پلک صاف نکلے ایک پلک پہ یہ ہوتا ہے کہ آئل آ جاتا ہے میں آئل والا بھی آپ کو دکھا دے تو کیسا ہوتا ہے کچھ اس طریقے کا دے گا آپ کو یہ آئل آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ سپارک نہیں کرے گی تو اس کی وجہ سے آپ کا جو پسٹن ہے وہ صحیح ورک نہیں کرے گا تو گاڑی کے سپارک پلکس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسری میں آپ کے لئے لے کے آؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میں اللہ حافظ